اسلام علیکم دوستو میں ہوں موچن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فور زی ٹیک اگر آپ نے ہمارے چینل ایم فور زی ٹیک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے کیونکہ ہم دوستو اس طرح کی ویڈیوز ٹیکس ریلیٹڈز یا ایڈوکیشنل ویڈیوز آپ کے پاس ڈیلی بیس پہ لے کے آتے رہتے ہیں تو چلیے دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جو کہ ویڈیو کی اوپر ہے کہ ہم کون سی تین ایسی مسٹیکس ہیں جو کہ ویڈیوز کو یوز کرتے ہوئے ڈیلی بیس پہ کرتے ہیں اگر ہم ویڈیوز کو یوز کر رہے ہیں ڈیلی بیس پہ اپنے میسیجز کو فارورڈ کرنے کے لیے یا آڈیو یا ویڈیو کالنگ کرنے کے لیے تو ان تین جو ہم مسٹیکس ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے نہیں تو ہم ہمیں کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے یا ہم کسی بھی مسیبت میں آ سکتے ہیں تو وہ کون کوئن سی ہم مسٹیکس کرتے ہیں دوستو ویڈسیپ کی اوپر تو وہ آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلی جو مسٹیک دوستو ہم وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اننون لنک کسی بھی اننون نمبر سے اگر ہمارے ویڈسیپ کی اوپر آتا ہے چاہے وہ کسی ہمارے فرینڈ کی طرف سے آیا ہو یا کسی اننون نمبر سے آیا ہو اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ سو ڈالر کمائیں پچاس ڈالر کمائیں اور وہ بھی پروف کے ساتھ اور ہم اس کو بینہ سوچے سمجھے اس لنک کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں ویڈسیپ کے اوپر محصول ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ بھیجنے والا کون ہے اور اس لنک کی کیا کریڈیبلیٹی ہے اور جیسے ہی ہم اس لنک کے اوپر اپنے ویڈسیپ جو ہمیں رسیب ہوا ہوتا ہے تو اس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ ہمیں بعض دفعہ جس میں 90% کیسز میں دکھا گیا ہے کہ اس لنک کے ذریعے وہ ہمیں ایک فیک جو ہوتا ہے فیس بوپ کا پیج اس کے اوپر ہمیں وہ لے جاتا ہے اور وہاں پہ پھر ہمیں وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا وہاں پہ جو فیس بوپ کی آئی ڈی کا پاسورڈ ہے اور ایمیل ایڈریس ہے یا ٹیلی فون نمبر ہے یا موبائل نمبر ہے وہ دیں تاکہ وہ آپ کو فردر پرسیڈ کریں اور جیسے ہی ہم وہاں پہ اپنا اس لنک کے ذریعے جو فیک فیس بوک پیج ہوتا ہے جو کہ بنانا کافی ایزی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور وہ بڑی آسانی سے بن جاتا ہے اور جیسے ہم فیس بوک اس فیس بوک پیج کے اوپر اپنا جو ایمیل ایڈریس اور پاسورڈ دیتے ہیں جو کہ ہمیں کسی دوست سے یا کسی انگوں نمبر سے محصول ہوا ہوتا ہے وارس ایپ کے اوپر تو وہ ساتھ ہی ہمیں جو فیس بوک ہے وہ ہمیں کسی اور جانب ری ڈیریکٹ کر دیتا ہے اور اسی دوران ہمیں یہ آئی ڈی ہو جاتا ہے کہ اب جو ہمارا جو فیس بوک آئی ڈی کا پاسورڈ ہے یا ہماری جو فیس بوک آئی ڈی ہے وہ ہی ہیک ہو چکی ہوئی ہے یا وہ چوری ہو گئی ہے تو جس کے ویسے ہمیں کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور ہماری جو آئی ڈی ہوتی ہے وہ کسی بھی اب ایلیگل ایکٹیویٹی کے اندر بھی یوز ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ بھیجنے والا جس نے بھی آپ کو وہ لنک بھیجا ہوتا ہے اب وہ آئی ڈی آپ کی جو فیس بوک کی آئی ڈی اس کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے چاہے وہ اس سے کوئی اچھا کام لے لے یا برا کام لے لے زیادہ سی بات ہے وہ اچھا کام تو نہیں لے گا کوئی اس سے برا کام ہی کرے گا تو یہ آپ کو بیسیکلی کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی آپ کو اپنے وارس ایپ پر کوئی ان نو نمبر سے ہے یا کسی اپنے دوست کی طرف سے کوئی ایسا لنک مصول ہو جس میں ایسا کوئی موٹیویٹ کیا گیا ہو کہ آپ کا یہ انام نکلے گا یا آپ اتنے ڈالر کما سکتے ہیں پروف کے ساتھ تو اس کو آپ لنک کو یوز کرنے سے پرحیز کریں اس میں آپ مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو دوسری غلطی دوستوں کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم جی بی وارس ایپ یوز کرتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے اور پرائیویسی جو ہماری وہ کافی زیادہ وہ بریچ آؤٹ کرتا ہے صرف اس وجہ سے ہم جو جی بی وارس ایپ یوز کرتے ہیں کہ اس کے اندر فیچرز ہمیں کافی زیادہ ملتے ہیں نوڈ اڈس میں فیچرز بہت زیادہ ہیں لیکن وہ اوورال جو ہماری پرائیویسی ہے اس کو اچھا خاصا وہ نقصان کن جاتا ہے اگر تو آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر چیڑ کر رہے ہیں وہ کوئی بھی دیکھے آپ کسی کو اپنی فیملی کی فوٹوز یا ویڈیو سینڈ کر رہے ہیں اور وہ بھی اس کو کوئی دیکھ لے یا جب آپ کوئی آڈیو ویڈیو کالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کوئی بندہ اگر اس کو دیکھ لے اگر آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا پھر تو آپ آسانی سے جی بی وارس ایپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں کافی زیادہ کوشس ہیں اور آپ کو ان چیزوں کی پرواہ اور آپ کو فرق پڑتا ہے تو آپ کو پھر جی بی وارس ایپ کسی صورت میں بھی یوز نہیں کرنا چاہیے اور اس کو فوراں سے ان انسٹال کر دینا چاہیے کیونکہ وہ دوستو کافی خطناک ہے اور وہ ہمارے لئے کسی بھی مصیدر کا باعث بن سکتا ہے اس کے اندر کوئی بھی ڈیٹا آپ رکھیں گے چاہے وہ چیٹس کی صورت میں ویڈیوز کی صورت میں یا اپنی فیملی فوٹوز کی صورت میں تو نہایت انسیف ہی ہوگا تو وہ کوئی بھی آسانی سے اس کو دیکھ سکتا ہے تو کائنڈلی آپ جی بی وارس ایپ کسی بھی صورت یوز نہ کریں اگر آپ نے اپنے موبائل کے اندر دو وارس ایپ یوز کرنا ہے تو اس میں آپ وارس ایپ بزنس ورجن جو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے راوہ علاوہ ایک جو اپلیکشن آتی ہے پیرلل سپیس وہ بھی آپ کو یہ فسیلیٹی پروائیڈ کر دیا کہ آپ ایک ہی موبائل فون کے اندر دو وارس ایپ یوز کر سکتے ہیں جس کے اوپر میں ریسنلی ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں ان ڈیٹیل تو اگر آپ نے دو وارس ایپ یوز کرنے ایک ہی موبائل کے اندر تو آپ پیرللل سپیس کا بھی سہارا لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستوں ہم چلتے ہیں تیسری مسٹیک کی طرف جو کہ وہ بھی ہم سے بعض دفعہ سرزد ہو جاتی ہے بغیر انجانے یا جانے یا انجانے میں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جیسے ہی کسی دوست کی طرف سے یہ ان نو نمبر سے ایک لنک مصول ہوتا ہے وارس ایپ کے اوپر یہ میسج آتا ہے کہ آپ اس لنک کے اوپر جا کے اپنا کرتے ہوئے اپنا وارس ایپ جو ہے اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک اور انسیف طریقہ ہے اور ایسے کسی بھی لنک کو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بعض دفعہ کوئی ایسی ویب سیٹس کی اوپر ہمیں لے جاتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن لکھا یہی ہوتا ہے کہ یہ جو لنک ہے یہ جنمن ہے یہ ٹھیک ہے اور اس سے آپ کا وارس ایپ جو ہے اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اس طرح کے بھی کسی بھی لنک کو یوز کرنے سے ہمیں کافی زیادہ احتیاط کرنے چاہیے صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنی وارس ایپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اس کا نہایت آسان طریقہ ہے کہ آپ پلے سٹور میں جائیں اور وہاں سے اپنا وارس ایپ جو ہے وہ ایزیلی اپ ڈیٹ کر لیں کچھ ایسی ویب سائٹ کریڈبل ویب سائٹ موجود ہیں جو کہ آپ کو جو وارس ایپ کیوں اپ ڈیشن کی فسیلیٹی پروائیڈ کرتی ہیں لیکن وہ بہت کام ہیں تو میں آپ کو ریکمنڈ یہی کروں گا کہ اس طرح کا کوئی بھی لنک جو وارس ایپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو محصول ہو تو اس کو آپ یوز نہ کریں اور آپ اپنا جو پلے سٹور کے اندر آپ کے پاس جو یہ فسیلیٹی موجود ہے وارس ایپ اپ ڈیٹ کرنے کی اور وہ پلے سٹور آپ کو اٹومیٹکلی میسیج بھی بیجھ دیتا ہے کہ اب اس کی وارس ایپ کی جو اپ ڈیٹ افیشلی وہ آ چکی ہے تو اگر آپ نے اپنا وارس ایپ اپ ڈیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو وہاں سے آپ جا کے بڑا ازلی کر سکتے ہیں اور اس طرح جو ایکسٹرنل لنکس آپ کو محصول ہوتے ہیں تو ان کو کائنڈلی یوز مت کریں تو ان سے آپ کو نقصان یا کسی آپ مسئیبت میں پھان سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں جس میں گوگل پلاس ٹویٹر اور فیس بک شامل ہے وہاں پہ بھی ہماری جو ویڈیو سب سے پہلے اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری چینل ایم پور زی ٹک کبھی سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دیئے کیجئے اور چھوٹا سا ہمیں لائک بھی دیئے کیجئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکس فور واشنگ